بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان مجلس دے رجز کے حلال اچبر قطور وسعیت عطا فرما سہوانی ذکر دے ذکر دا جتنا سواب آرگاہ سیدہ جملے بحق آلی یسین اس دا جملہ سواب بانیان دے خاندان دے مرہومین بالخصوص مومنیں مرہومن دی روح پرفتو تک پہنچا خدایہ درجات بلند فرما شفاعت سیدہ تیبہ تاہرہ نصیف فرما حاضرینِ محفلِ مرہومین دی بخشش فرما اس محفلِ اضائج اتنے مریض بیٹھے نے الہی شفاعتہ فرما اتنی ہے جو علیہ میں اولاد نے معصومہ شام دا صدق آباد فرما میرے ملک پاکستان دی محافظت فرما خدایہ پاکارمنو کامیابیو کامرانی اتاہ فرما شیعانِ جہان ماتمیانِ امامنو اتفاقو سالمیت اتاہ فرما قائناتِ حقیقی وارث ولی العمر بقیت اللہ شہن شہ محظم امام قائم دجلدی زہور دعوان دی قبولیت واسطیک سلوات احمد ڈاللہ عوض باللہ احمد احمد رحمان الرحیم صلوات فَلْيَدْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِيرًا وَسَلَوَا حاضرین و سامین احالیانِ بہانا میرے بزرگان قابل احترام صداتِ اوزام میرے سنوشیہ سہبان وحد اولا شریح کتابِ لَا رَحْبِج فَرْمَارِنِ میرا بندہ حسیہ تھوڑا کر رننا زیادہ کر یہ روایت نہیں آیت ہے یہ اس دا حکمِ لَنْتَ جِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا جِس دا قانون قدی تبدیل نہیں وہاں دولا شریح فرمارے میرا بندہ جدن تو مرے تیری زندگی چون ہاتھ سے اور رون کٹھا کیتا جائے تو میں اللہ چانا تیری زندگی چون کہکے تھوڑے نکلن رون زیادہ نہیں فَلْيَزْحَقُ قَلِيلًا حسیہ تھوڑا کر وَلْيَبْقُ قَسِیرًا رُنَّا زیادہ کر اسنیشیاں مولوی دلویت نہیں کائناتِ خالق دا حکم اور جی میں نماز پڑھن دا حکمیں عمر دا سیغے اقیم سلات نماز قیم کرو بیعین ہی فَلْيَبْقُ قَسِیرًا عمر دا سیغے چکھا رننا کرو اور میرے ماندہ فرمانے کہ بچہ اس دنیا تے جڑا رہے ہیں شکمِ مادر چون ایک ہنر سکھ کے آرہے ہیں نوزائی دا بچہ پیدا انالا بچہ اس نے کسی کم دا نہیں پتا ایک کم سکھ کے آرہے ہیں اور اس سے ہنر دا سارے کم لے رہے ہیں مولو ہنر کی فرمانے دینے جڑا بچہ اس دنیا تے پہلا کم کر دے کارخانے قدر جو ہنر لے کے آرہے ہیں اس ہنر دا نام ہے رونو صرف رون دا بچہ نہیں پتا ہے کسی کم دا نہیں پتا ہے یعنی بچہ اس دنیا تے آکے جڑا پہلا کم کیتے ہیں اور انہیں تو میرا سوال ہے اپنے علی سنت بہیاں تے اگر رون دا تلک شیعت نہ لیں تو پھر مولوی منہ پہ گا جمدیاں تے سارے شیعہ ہوں دے مولوی صاحب فرمانے دینے شیعہ ہی رون دینے شیعہ بڑھ دینے اگر رون دا تلک مذہب نہ لیں تو پھر مرنا پہ گا جمدے تے سارے شیعہ اور بچے دی زندگی دی دلیل اس در رون ہے بلکہ پھر میرا امام دا فرمانے کے انسان دی زندگی دو رون دے درمیان دو گریہ دے درمیان دو رومن دے درمیان انسان زندہ دو رون ہے مولو کیڑے کیڑے فرمانے دینے پہلے دن جمع ہے تو ایک اس دن دا رون آخری دن ٹرن لگ ہے تو ایک اس دن دا رون پہلے دن جتک بچہ روندہ نہیں فیملی حسنی نہیں دائی پریشانے مائی پریشانے شک میں مادر چو بچہ بائی رہے بے حصے گلشہ لے کردہ کونی پتنی زندوی ہے یا نہیں اس ٹان کیتی نہیں تے فیملی خوش ہو ہی نہیں مبارکاں خیر صلح ہے ٹھیک ہے کس دس ہے رون رون ہے ایدہ مطلب مردے نہیں رون دے بھئی اللہ تعالی حد سلام بہت شکریہ بھئی رونہ زندگی دی دلی رونہ مردگی دی دلی اس رو کے دس ہے میں خیری میری ہے مولو فرمیدے نے اگر تیرے دن لی چاہسی پانچ بارہ چودہ وصدے ہیں ایک میرمانی کریں پہلے دن توں رون ہے تے دنیا حسی آخری دن دنیا توں تن لگے تے توں حسدہ جا رہے ہمیں پچھلے رون درے ہوں انجنوے توں مر جائیں تے پچھلے ہمیں شکریہ جان چھوٹی فرمیدے نے پنچاس ستر سال زندگی ہی نہیں گزاری پچھلے رو رہے ہوں یار شریف آدمی ہے محلے دار چنگائی پڑوسی اچھائی ماتمی حسین دا چنگائی مسجد نمازی بہت اچھا یار امام حسین دی مجلس دی زینت ہے کیڑا سونا روندہ یار ملہ فرمیدے نے پہلے دن توں رو میں تے خاندان حسے آخر دن توں حسے خاندان رو رہے ہوں توں حس اس واس تیرے ہمیں تیرے کو لزادرہ کافی جس سفرتے جا رہے ہیں تو کافی سمان کٹا کر لے لاہوروں میں صبح نکلے ہیں میری منظر گوھنے ہیں میں ایک سوٹ گرم پا لے چادر شدر لے لی کوٹی پا لے پانی گرٹیچ رکھ رہے ہیں ڈرائی فروٹ رکھ رہے ہیں تھوڑا فروٹ رکھ رہے ہیں رستے چگر بھوک شک لگ جتما دوسرا سوٹ نہیں میں رکھیا بلینکٹ نہیں لیا شام میں واپس آ جانا ہر مسافر اپنی منزل وے کے زادرہ رکھ دے فرمیدے نے جس سفرتے توں جا رہے ہیں اس دنیا دی زندگی چون اس دنیا دی بازار ہے جو شافی کر لے تو قبر دیں یا تنہائیاں دے رستے سفر کرنا تیراتی کے لئے نیندر نہیں آن دی اس سفرتے جانے ہی تو کوئی سنگتی کٹھا کر کے نال لے لیں بلکہ قبر نہیں دیں آنا بیت الوحدہ میں تنہائی دگھارا فحملو علیہ انیسہ میرے کو لاؤنے ہی کچھ سنگتی ساتھی لے کے آمیں اللہ ہنو بیت التراب میں خال ستن مٹی دا گھارا تین بغیر مولٹی فوم دے گدے دے نیندر نہیں آن دی فحملو علیہ فراشا میرے کو لاؤنے ہی کوئی نرم بستر لے کے آمیں آنا بیت الحیات میں زہریلے جانورا دگھارا یہ تھے بچھوٹھویں یہ تھے سپران دن فحملو علیہ تریاقا میرے کو لاؤنے ہی کوئی تریاق دعائی نشہ لے کے آمیں آنا بیت الظلم میں اندھیرے دگھارا فحملو علیہ سراجہ میرے کو لاؤنے ہی کوئی روشن چراغ لے کے آمیں چونکہ سالے سواب دی مجلسے ہی میرے حق بندہ ہے میرے منصب دائی حق بندہ ہے میں دو چار جملے سے ذمہ نہیں چاہتا کوشش کروش دنیا دی تنہائی چونکہ زادرہ پنا کٹ مولا متقیان علی امیر المومنین علیہ السلام اللہم میں باہر یورپ گیا تھے میرے کل بندیاں پوچھے بابا جی بھوانے میں چھو سیانہ بندہ کرانے مثال جاندے رندی ہو جی میں جاندے اتھو دا اکل مند بندہ شاید میں لب لما پھر میرے کا اپنا بھی ہوئے میں اکل مند کیسے نو سمن دا جیدے کل پیسے چوکھے نے میرے نزی او اکل مند دے بزنس میں نہیں او اکل مند ہر بندے دے کا اپنا بھی ہوئے پاکستان دا اکل مند بندہ کو میرے کو پوچھے تھی میرے کو نہیں نکلنا میں دو ترہ پنڈا نو جاننا پوچھنا لے سوالی سوال کیتا ہے علی امیر المومنین تو یا علی دسو اللہ دے جہان میں چوکھ اکل مند بندہ کاؤں آئے 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 بھئی اس تو پہ پوچھ دے نہیں جیدی یہ نظران الہی نظران اس علی دی نظر اتھو تا کہ جیتھو تا خدا دی خدای یا علی اللہ دی کائناتی چوکھوڑے نزدیک اکل مند بندہ کاؤں سوال نشاقی مولا کھنگی سنی شیعہ سے آنے نے ایڈی داڑی ویت بندہ سے آنا ہے شلوار دا سہے زائے ویت بندہ کل مند حیران کر دیتا میرے امیر نے جواب دیکھ کہ پوچھے ہی اسے کھجی تو اڈیا نظران یا علی تو اڈے نزدیک اس دنیا دا اکل مند بندہ کاؤں ہے واللہ میں اللہ امام دے گھر کھلوتا میرے مولا متقیان فرمین دیں میرے کل پوچھ رہے ہیں تو میں علی دے نزدیک اس دنیا دا سب تو اکل مند بندہ ہوئے جیڑا ہوش سنبھل دا جائے تو مہدی یا تیاری یا شروع کر دیں اللہ اللہ جیڑا حد بلوغت اچھ قدم رکھ دا جائے ہوش سنبھل دا جائے سیانب حمدی جائے تو مہدی تیاری شروع کر دیں سامان سو برس کا سر گجرات کنجاد ہے ایک شاعر پنجابی نورمہ سعود شاید سن تھیں اس دنہام ہے چونکہ میں نصریز آکر نہ شیر نہ لکھنا شغف نہیں اس دو مصرے لکھے نے انسان تھی زندگی نو بند کر دیتا ہے دو مصرے ہیں اس لکھے کہ زندگی کتنی ہے شہر آکی دے اس دنوی جڑا سمندر نو کوزش بند کر دیں میں نوزہ شیر متعلق ہے میری عائدی پڑھائی نال میں لازمی پڑھا وہ لکھتا ہے انسان تھی زندگی کتنی ہے وہ شیر لکھتا ہے ننگے پنڈے سارے لوکیں اس جہانوں آوندے نے لباس نہیں پاکیا ننگے پنڈے سارے لوکیں اس جہانوں آوندے نے ایک کفندی خاطر بندہ کنہ پینڈا کر دا اللہ ایک کفندی خاطر بہت مہروانی جی تو اکل مندی یہ کہ کوشش کرو اس دنیا دے بھیڑ چون اپنا زادی را سولہ رجب انشاءاللہ بشرت زندگی میں اسے جگہ دے ڈیوٹی کر سو مولا مطقیان فرمے دیں اکل بند مندہ ہوئے جب اس دنیا چون اپنا زادی رائے کٹھا کر لگ ہر چیز موجود ہے تیرے کل وقت بھی ہے تیرے کل ٹیم بھی ہے شاپنگ کر سکنے کر لیا ہے زندگی کس تے مک جانی کوئی پتہ نہیں جڑا پیچھے مال چھڑ چلے تیرا نہیں تیرا ہوئی جڑا ہتھی کسے حق دار دے چلے دو رون دے درمیان میں دور نکل گیا جی دو رون دے درمیان انسان دی زندگی پہلے دن دا رون آخری دن دا رون مولا فرمے دیں بچہ اس دنیا تے آمد ہے پہلے کام رون کر دے اور رون تو اپنے سارے کامل ہیں دے مثال دے دور تے بوکھ لگی یہ تان رون ہے تری لگی یہ گرمی لگی تان روپے سردی لگی اچھا زیانہ مجمع میرے سامنے میں اٹھے لہجہ بچے دے رون دے ٹیون ہوئی یہ سردیاں مجھوی ہوئی گرمیاں مجھوی بوکھ دے تیمی اسے لہجہ نال اچھا جنہیں پہ بول دے کے سمجھ دے ہو سردی آڑا رون ہو رہے تھے گرمی ہو یعنی لہجہ ٹیون رون دی اگو بیڑے مانو پتہ لگ جان دے ہون کیوں پہ رون گا تُسی کہی بھی روی اکھی ہوئے گا بچے کمرے چٹان کی تی ہے مان بیڑے کام لگی اوہ سردی لگی اس نہیں جیسے ہمیں سردی ہے مانو کیوں پتہ ہے فرمائے ایسے واسطے میں اللہ کہہ جو میں تیری ماں تیرے لہجہ تو واقف ہے نا میں اللہ تیرے نال ستر گنا زیادہ پیار کرنا میں تیرے لہجہ تو واقف ہمیں پتہ ہے ہون کیوں روندہ ہے ہون کیوں اللہ انسان تے لہجہ تو واقف ہے کوئی چائنڈ سپیسلسٹ ڈاکٹر ہوئے اس کو لپوچھ لے نہ کوئی بیٹھے ہے تے سونے میری تائید کریں میں خود ڈاکٹر نے ملے ہاں بچہ چھوٹا مریض ہے ہی تو اس نے اس نے میڈیکلی سینس چھوٹا بچہ سب تو بڑا بلیک میلر جی جی نہیران ہوگئے اس نے کہا جی 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 بالکل بابا جی یہ جو چھوٹے چھوٹے ماسوں بچے سے سمجھنے ککھ نہیں پتا یہ بہت بڑے بلیک میلر میں کہوں کہ اس نے پچہ ججمنٹ کرتا ہے کہ میرے ماں پہ ایک کڑے کامتے میرے توجہ کر دیں آئے آئے کتے آکے میری من دیں اوہ کس کام تم میرے ترس کر دیں اے آئے اللہ 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 وہ بچہ اکثر روندہ کیوں ہے ان پتے ہیں میرے ماں پہ میرے توجہ دیں جل میں روننا ہوں وہ انہیں پھر پیار ہوئے ہیں میرے دوست بیٹھے نے یورپ راندے نے یوکی راندے نے بھئی بات شایدی کشمیر دو بیٹھے میری تعیید کرنے کہ میں کافی دفع گیا اچھا ساٹھے بازار ہیں جو ایک ہوتے بچے چون چون پہ کر دیں آئے آلو اے شاہ لہا دے آرام میں جی یورپین بچہ بازار اچھ ماننا رو رہے ہوئے تھے وہ نہیں رون دیں میں خود ججمنٹ کیتے ہیں ساٹھے بچے لنگ دیں اے شاہ لہا نہیں آلو میں لہا دیں وہ کو نہیں رون دیں حالانکہ نیچر فطرت ایک ہے او پھر میرے انلاز ہوتے ہوں دیں انہوں دے بچے نے میں کہے یار بچے تھے ساڑے بھی نہیں توڑے رون دیں اتنے کیوں نہیں انہوں نے کہا جی ساڑا ڈاکٹرس ہنو ایجوکیٹ کر دا ایک وقت ہے کہ بچے دا رون تسی اگنور کر دیں رون دیں تسنو ٹھیک رو لائیں اگر روے گا نا تسنو چپنا ترا ہو او جتنا روے گا او دا پھپڑے کھل دینے اکسیجن زیادہ اندر او سیت مند ہوندے رون نا نقصان نہیں ہوندہ او پتہ لگی سینس دس ہے رون نا نقصان نہیں ہوندہ آئے 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 رون نال کندرستی ہم لی او ساکھے دیسی پھر توجہ نہیں کر دے بچہ رون پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک اگنور کر دے رول ہے رول ہے تو سیت مند ہو رہے او دس پندرہ وی منٹ بعد آپ پہ چھوڑ کر جندا ہے میرے دھیانی نہیں پھر کر دیتا ان پتہ لگ جندا ہے میرے رون توے متصر نہیں ہو ساڑا رون دا جائے ماں بھاجوائے میرے پتروں کے ماں صدقے کی ہو گیا او پھر پچہ بیخ دے اے اس کام تھی اماں میرے انتوجہ کر دی او ساڑے تاں گل گل تے رون دے انہاں بچے ان پاکے اسی جتنا رو بھی انہیں سننی سننی ہے یہ کونی سننی بچے اپنے گھر کتاب دا نام ہے المواعز العددیہ اُدھش مولا امیر المومنین علیہ الصلاة و السلام اِسَلْوَاتِ بَيْجُمِرَا میرے مولا فرمین دینے کہ پنج کم تُسے بچے ہیں تُسے کو کامیاب ہو جو پنج کم بزرگ ایجڈ سٹھ ستر سال زندگی یہ سمجھ نہیں پیام دیتے نکے نکے بچے ہیں پنج کم علیہ دین میرے کسی کو کامیاب ہو جو بندہ اٹھے ہو سکے سوان اللہ یا علی تیری بھی کسی سمجھن آئی بچے ساڑھے کن سکھ دینے اسی بچے ہوں سوان اللہ اسی جہان وے کیا تجربہ ساڑھا چوک ہے دنیا اسی وے کی یہ انہن کی وے کی اے ساڑھے کن سکھن کے مولا مسکرہ کے فرمین دین تے جنہوں میری گلدی سمجھ نہیں آونی انہوں میری کی تے سمجھ آونی فرمین دینے میں علی دیا کھلا جو کامیاب ہو جو پانچ کام سکھ لو بچے انکل ہو انہیں چھو ایک دس رہے ہیں کیونکہ باقی میرے موضوع نوال مطابدت میں انہیں چھوک مولا فرمین دین تُسی وٹے چھوٹے بچے انکل رون سکھو مولا کیونے فرمین بچہ گلگل تے روپندہ جی روپندہ فرمین دین بچہ اپنی روکے منوال لیندہ منوال لیندہ فرمین اے نکل مار لیندہ نہیں میں سمجھایا بزاری کلفی بھکڑ آئی ہے کوئی چیز بھکڑ آئی ہے سردین جو کلفی دی مثال بھٹھانڈ لگ ہنڈے ہنڈے چھیک ہے کوئی چیز بھکڑ آئی ہے بچہ کے امی میں سو رپیہ دے اوشہ کہ چل کوئی نہیں اتھائی اس لکھ پیٹھا سیر دیو ہاں لیو میں سو رپیہ دے ہاں اے میں سو رپیہ لگ محلہ پریشانے گھڑی ڈسٹربے خاندان پریشانے اوہ مٹی ہیں تھے بیٹھے مون ڈنگا پہ ہوں دے حال علب بھئی جب تک لینی لینہ اس چھپ نہیں کرنا مولا فرمیدن کہ دیو یہ کی بچہ اپنی اخیر پھر رو رو کے منوال اور لک شہمان دو اہل اہل نہ میں سو ہی لینہ لپدہ جانا ہے رون کی تھیتے کے غو پہ جاندہ مولا فرمیدن اے کم کدی بچے کو سکھ لے میں علی پہ آنا کامیاب ہو جائیں مولا کی میں فرمیدن میں مہا پہ ہو کلوں نامنوانا لینے رو کے منوال لیندن فرمیدن جاندن وڈے نامنن رو پاوی دیں جدنو کریم نیو مندہ رو پاویا کارنا آئے ہیں میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میرے بھائی سارے بولو اے لری فرمیدن جاندن بچہ سوٹی تے مارنن جو ہے کوئی نہیں فیر تو اس مارننے کو اُدھا بڑا ہتھیار رونے تیرے کل سب تو بڑا ہتھیار رونے تو اس کریم دیکھی تریفے یا سریع الرزا اے جلدی راضی ہونے والے اغفر لما اللہ یم لکو ہلا دعا معاف کر دے اس موجد کل سوائے دعا دے شاہی کو نہیں میرے فرمیدن جاندن جو میں بچہ رو کے اپنی گلنا ما پیو کل منوالند ہے نقل مار اللہ کو لجڑی نہیں بھی منوین دی روپ ہو گیا واللزی نفسی بیدہی مولے متقیان فرمیدن میں نے ذات دی کا سمجھ ذات تاجی ولایت میں علی دی سر تے رکھے جو میں ما بچے دا رون برداشت نہیں کر دی جلدی ترس آجند ہے رحمان اللہ اپنے بندے دا رون برداشت نہیں کر دی اس واسدے فرمیدن میں تینل ستر ماں وہاں تو زیادہ پیان کر دی روندہ بچہ ماں فوراں چاہ کے اس دی من لن دی فرمیدن کائنات ستی پیو بھی سیری دا وقت ہو بھی تو مٹ کھلو دنیا تو چھپانے ہو دے سامنے اپنے عیب گل ان دس میرے کل گناہ ہو گئے ان دس میرے کل گلتی ہو گئے فلان گناہ میرے اللہ میں کیتا ہے ہو گیا میرے کل اپنی کتاب کھول کے رکھ دے رحمان دے سامنے پنجہ بارہ چودہ دا واسطہ دے کے تیرے توبہ کرنچ دیر ہے میں علی نے اپنی ولایت دی قسم کریم دے قبول کرنچ دیر لی ایک سلوات بھیجو ملکی بہت مہربانی میں اپنی فرات روکا دو چار جملے ہوت پڑھ لیں رون بچے کھل اسی کو مولے متقیان فرمے دینے جیڑا نہیں منین دی روکے منوالو اللہ قرآن اچاہ دے رنہ اور زیادہ کر ہسے آ تھوڑا کر بیان میں مقام ایک نتیجہ دے کتنے سنی بیٹھے ہو کتنے شیعہ میری غرض نہیں امت بان کے فرقہ بان کے نہیں امت بان کے میری بادہ وزن کرنا اللہ قرآن اچاہ اکھرے رنہ کر بھئی چوکھا رنہ کر اللہ اکھرے نے بچے کل رون سکھ لے کامیاب ہو جائیں لو جو میرا سوال ہے اپنے علی سنت بھائی آتے کتھے رونا چاہی رہے لطیف ہو سنو میں میاست پہ مانگا دوسری میاست پہ ہوگا یہ رون تے انہی ہندہ ہی نہیں اللہ پہ آدھے تیرے حاصل نالوں تیرے رون چوکھا ہوئے حاصل ہے حاصل کر ٹھیک ہے لیکن جدا تیری زندگی مکے تیری زندگی چون حسن تھوڑا نکلے رون زیادہ نکلے لو جی میرا سوال ہے بالخصوص اپنے علی سنت پڑے لکھے بھائی آتے کتھے رونا چاہیے دیں آیتے حکمیں رویت ہوں دیس آجا کھا بخد لیتے اچھا رون دے بارے جڑا میں ایک تجزیہ پڑے میرے نفسی یادہ اس رون دے بارے کی لکھے کرسیہ نے کوئی حسائیہ رون دے بارے لکھتا ہے میرا تجربہ ہے کہ عورت آنسو پلک پچھے لیں مرد آنسو جگر پچھے عورت کسی ٹیم رو لے دی مرد ہر ٹیم نہیں رو سکتا جت تک مردوں سٹ نہیں نلگ دی جگر تے سٹ لگنی تو دیتھا رامنے اینے ہائیمائی رون دے ہی نہیں اللہ پہ آدھا ہے رویہ چوکھا کارنا کتے رویے دی تھا ہی مہین دے رون ہون دے ہی نہیں کوئی موقع بڑھنا ہے دے رون ہے نا کتے رونا چاہی دے اپنے پڑے لکھے عالم دین کو میں نے پوچھ دے قرآن جھوک میں اللہ دے رون نہ کر بھئی کتے رویے وہ موقع تے دس دے اے تے رو نماز پڑھو کس ٹیم فجر دے ٹیم زورین دے ٹیم اصر دے ٹیم مغربین دے ٹھیک ہے جی روو قدر رویے جی صبح رونا ہے یا راتی رونا ہے کوئی موقع تے دسو کتے رویے چھوڑو یار فرقہ پڑی یہ تو بہر آ کے قدی فیصلے کلو سن مولوینی چار دیواریں ہیں جو بند دیتا ہے اوشیہ بند گے سنی بند گے وہاں بھی بند گے دوبار رون گونا ہے رون گونا ہے اللہ پہ آدھا رو کتے رویے تُو دس دے میرا بھائی تُو دس دے کتے رویے میں مثال دینا مالک جوان بیٹا نکلے موڈ سیکل ہے کہ روڑتے چڑے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ڈیڈ بارڈی اس دی گھارا آگئی ہے تُو سی اکھیں رو گیا کر اگر ترونے نہیں ہویا آج لائے سامنے پئیے رولا آوازِ قدرت دینا میرا بندہ تیرے تے مصیبت آئیے جوان بیٹے دی موت تیرے تے مصیبت مصیبت سبر کریں گا میں عجر دیں گا بہت مہربانی بھائی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ فرمائے سبر کر میں عجر دیں گا ٹھیک ہے میں نہیں رننا جائے اللہ کے سبر کریں گا میرے یہ میں ہی واپس لے لے بہانہ بڑھیں اکسیڈنٹ دیں تھی زندگی اتنی ہے کوئی گال نہیں سبر کریں گا ٹھیک ہے فوت کی تھی اللہ کیا سبر کریں گا انہوں دے رویہ کر مال دے نقصان ہو گیا فیکٹری لاس ہو گیا زیرو تے آ گیا راتو رہ ڈاکہ پہ مال کا سارے لٹ کے لے گئے تو آکھے رویہ کر آج میرا رونڈ بند ہے بالکل ککھنی رہا غریب ہو گیا مال دے نقصان تے رو لوں فرمائے نا 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 پاغلا تگڑا میں آنے دو آنیا پیچھے نہ رویں ہتھان دی محل کو چہلی اجرہ مال دے نقصان ہوئے تیری جاندہ صدق ہے اللہ نہ کرے آپ کو نا جی اکسلنٹ ہو گیا بندہ پہلا سوال پوچھے بچے ہو آپ بچے ہو جی اسی تھی پچکیاں گڑی دکھ اوہ گڑی یہاں بانے جاندی اینا مطلب ہے مال دا نقصان جاندہ صدق ہے جی مال نقصان ہو گیا رو پا ہوا فرمائے تیری جاندہ صدق ہے جان تیری بچکی نہ رو ہی کچھ نہیں ہدا میں پھر دے دیا ہوں گا فوتگی تے اللہ کے صبر کریں مال کا ڈاکٹر میں بلایا ہے طبیعت خراب ہو گئی اس میں لیوارٹی کی تھی اس ٹیسٹ کے لکے اس نے سہتوں بیماریں تیرہ مرض لا علاجی بچنا تو کونیوں اپریشن دا بھی نہیں موقع اتھے پہنچ گئے ہیں ہن مہتیا آج مرے کل پندرہ وی پنجی دن مہینہ زندہ رہنگا فوت ہو جائے گا علاج تیرہ ہی کوئی نہیں مال کا تو اکھی رو گیا کر اللہ علاج مرض لگے رولا فرمائے نا 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 اجرہ لا علاج مرضی نا متے سمجھی اللہ ناراضے اے تیریاں بیماریاں تیرے گناہ دا کفارہی آئے 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 گناہ دے کفارے دا نا مرضے مریض مت سمجھنا میرے تے خدا ناراضی تے تا نا قابل پہلی نظر وے کہ دعا منگو قبول ہو جاندی والدین دا چیرہ ایز عبادت وے کے دعا منگو قبول ہو جائے گی مومن والدین نے انہا دی کبرتے جا کے دعا منگو قبول ہو جائے گی مجلس شبیری سے بیٹھ کے دعا منگو قبول ہو جائے گی بارش پی وسلم یہ دعا منگو قبول ہو ایسے موقعیں نہیں جتے دعا منگو قبول ہو سرکار وفاد علم تلک لو کے جڑی منگو کی قبول ہو جائے گی ایک موقع ہے مومن محب اہل بیعت تبی مارے لا علاج مرضے اُدھ کُل جا کیا کھو جی تُس ہی میرے واسے دعا کر قبول ہو جائے گی اِدھا مطلبے اُدھا مریضے اُو اللہ دے عذاب اچھ نہیں اگر خدا دے عذاب اچھ دعا کیا کبول ہو رہی ہے لو جی بوانے آلے بیان میرا تمام ہو گیا موقع ترہ چارہی بندے نرون دے فوت کی تے اللہ کیا سبر کری مال دن اُبسان اللہ کیا ہور دے دیاں گا تیری جان دا صدق ہے بیماری تے رون لگا اللہ کہہ دے تیرے گناہ دا کفار ہے اُتُو پیادہ رویہ کا رونا کی تے کوئی پڑا لکھے بندہ میں دست دے وئی کی تے رویہ پھر اپنیاں کمییاں تھوڑا فوت کیاں تے رونا ہی نہیں دیتا پھر رونا کی تے آئے تے روایت نہیں رونا کا کی تے باوزو خلوطان قرآن اے تھی لائے وخا کے نہ جا میں نسل رسول ہی نہیں سننی شیعہ پھر کے جا کے وکھیں گا دتنکی سمجھ جائے گی نہ ذاکر سمجھ میں سید نسل رسول سمجھ جائے قرآن پاک اپنی مرضید اپنی مسیح تھی چلائیا میں وخا دینا اللہ کتے رونا چاہتا ہے چھوہ سپارہ پہلی آئیت اللہ چند ہے کتے رو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول اللہ من ظلم رونا چاہتنا ہے اپنے نقصانا دی نہیں کسے مظلوم رونا کر نا آئے حیاء آئے حیاء آئیت نہیں میرا گربان پکڑ کو اتار دے میں لا يحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول اللہ اچہ اچہ رونا ہائے ہائے کر کے ہا لے ہو کر کے رونا اچھا اچھا گریہ کرنا پسند نہیں کردہ اُلَّا مَن ظُلِم اُتھے پسند کردہ ہے جتے ظلم ہوئے ہو اللہ چاہتا ہے اپنے نقصانت نہ روئے کسے مظلوم دی مظلومی کسے مظلوم روئے میرے سنی بھائی دین فہامو تفہیمیں جبر اور زدنا دین نہیں تیری غلط برین واشنگ کی تھی تیرے مظلومی جیسے نہ کہے اے شیار رون دینی پٹ دینی اوہ شہید ہوئے نی آل محمد آلہ مقام تے پہنچے نی اللہ انہوں درجے دیتے نی انہوں تے پٹا کٹی لائی بھئی خدا واسے جہالت اور ملہ پروری تو بہرات کسا کیا ہے ہسی کربلا دے شہدان و شہید سمجھ کے رونے ہیں قرآن میرے سر تیرا خلق ہے ہسی انہوں نے شہید سمجھ کے نہیں رون دے مظلوم سمجھ کے رونے ہیں مظلوم دے رون دے اللہ حکم دے رہے چھمہ سپارہ پہ لی آئے تھے توڑی ہائے نکل جائے جملے تھے اگر میں جملہ کھاں تیرا ضربان آل شہادت انہوں نے فرس ہے انہوں نے رون دے رونے ہیں انہوں نے وخا کے کیوں مارے آنے ہیں چون سالان دی دیوے دی رہیے تھے پیو دے سینے تھے مظلومیت تیرا کتنے زوار ہو زراحت کھڑے کرو مربانی سردیت ہو بہت شکریہ اللہ یمین اللہ قبول فرمائے مربانی کرو جلے نہیں گئے منگو امام حسین اللہ السلام دی امہ پاک کرو بی بی اپنے پتر دا صدقہ منزوار بنا زد کرو مظلے دکھنو گے بی 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 اگو نگار سی تو زد کریم ہو نا ہو جگہ ایک ور وخا ہو جی تھے دھیوے دی رہی تھے پیو مر ہی لائے سن کے رون نا قدی موت تو پہلے میں ہو جگہ وخا کی پروٹوکول ہے زوارِ حسین دے کبر اچھ پتہ لگے گا میں امام دا فرمان پڑے اگر زوار نو اپنے مقام دا پتہ لگ جے اولاد بھل جے ہو کھان پین چھوڑ دیو کوشش کریں میں سفر زیارت دیچ رہو دو موقعوں تھی گزریا وقت زندگی شمار نہیں ہوں ایک مجلس حسین ایک زوارِ تربلا منگو امام حسین علیہ السلام دولت نال نہیں زواری بی بی پاگ دے کرم نال میری دعائے میرے اللہ محب اہلِ بیت ہوئے موت تو پہلے اکواری ضرور زوار اس وقت تک اسے مومن موت لار جنہے کربلا دے زوار نجف دے بیٹھے ہو ہر ذری دے بار ازنِ دخولِ زیارتنا میں اور تو ان پتے جتنیاں زیارات نے امیر المومنین دی زیارت شہدہِ کربلا دی سید شہدہ دی ابل فضلِ لباس دی ماسومِ کم سرکارِ وفا اے ساریاں زیارتان مرتب کرنا لے تیرے چھے میں ماما جی چھے میں مام چونکہ موقع مل گئے بنو میدہ دور ختم ہو رہے بنو باستہ اقتدار شروع ہو رہے درمیانی گیب اور توڑی فکہ بھی اسے واسطے منصوب ہوگی فکہ جعفریہ اساریاں زیارات ازنِ دخول تیرے میرے چھے میں ماما وضع کی تیرے تو اسے نجف زیارتنامہ پڑھو نہ امیر المومنین دے حرمِ جان تو پہلے کتاب جا پہے زیارتنامہ پڑھ کے توڑے زیر نہیں چاہ جائے گا میں پڑھے لکھے السلام علیکہ یا اول المظلوم اے دنیا دا پہلہ تے بڑا مظلوم علی میں زوار دا سلام ہوئے جنہوں سمجھ آئی توڑی ہائی نکل گئی ہوئی میں خود چونگیا علی اور مظلوم اکٹھے زیر نہیں مندہ علی مظلوم حسید امامہ دیئے جو علی ہیں تو آگ کھل لیئے اتمامہ دس سنہ شروع کیتا ہے میرے پتر حسین بڑا مظلوم سردہ مولا حسین بہت مظلوم حسید امامہ دیئے جو علی ہیں جو شبیر دی مظلومیت سن کر لے اکیڑا وڈا ظلم ہے جو شبیر تے نہیں ہیں تے لیتے ہوئے وَعَبُوهُمَا أَفْزَلُ مِنْهُمَا رسول فرمائے دیں انہا دپیو انہا تُو ہر حوالے نال بلندے علی حسن حسین تُو فضائل وچ بھی بلندے مسائل وچ بھی علی بلندے کیا رسول میں جڑا حسین تے نہیں ہوئے تے لیتے ہوئے میرا خیال ایک قدیمی عزدار بیٹھے ہو جملے تہائے نکلے گی آنسوں نہ میرے واسنے نہ تو آڑے واسنے بی بی پاک دیتا آئے جی دیتے کرم ہوئے اپنا زادرائی کٹھا کر لے حسین بڑا مظلوم ہے لیکن بہانے علیہ جڑا بڑا مظلوم ہے شبیر شبیر دی زندگی بھی نہ لکھی چکے کسے کتے دی جورت نہیں خیمے الویخ جائے جتنے ظلم ہوئے نے حسین دی شہادت دے بعد ہوئے نے لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا حسین بڑا مظلوم ہے لیکن حسین دے سامنے حسین دی زندگی شبیر دے کسے حرم نو نہیں ماریا گیا علیو مظلوم ہے بہانے علیہ جڑا ویدہ رہے تھے زہرہ مرین دی جتنے یکھیں دے سامنے محمد دی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی زخمی ہوں دی رہی زندگی اللہ تیرے پر سے قبول فرماوے یہ میری ذاکری نہیں ہوئے گی یہ اس مرحومہ دا نصیب ہوئے گا اس مومنہ دا عزہ ہوئے گا جتنے موت حسین دی مجلس دا سبب بنگی کتنے خوش قسمت موت مومن دی بندے مرنے دے بعد میلے لوا دین دینے داندانہ میلہ غرص لوا دیتا ہے کتنا مومن دی خوش قسمتی ہے جتنے موت حسین دی مجلس دا سبب بنگی اتنے مومنین دا زادی را دا سبب بنگی علیہ مظلومی جڑا ویدہ رہت زہرہ مرین دی اگو سالے سننی بھائی تجب کر دیں یار شیعہ دی سمجھ نہیں شیر خدا علی بہادر صاحب ظلم تلید بند زہرہ علی چوکے میں رہ سکتے ہیں ایدہ مطلب پھر علی بزدلہ پرابلم ہے کہ تسی انہوں آل محمد نو اپنے تکیاس کر دیں پھر پرابلم آگا ساٹھے سامنے اینیویتے سے نہیں چھپ رہ سکتے انہوں دا مزاج ساٹھے علیہ نہیں آل محمد دا مزاج مزاج توحید ہے مشکل ہے لیکن میں بات ضرور کرنا کس ایک نو سمجھ جائے گی ہتھی پہ جانا بہادری نہیں گڑ پہنا بہادری نہیں صحب اقتدار ہو کے پھر برداش کرنا میرے بانی بھائی میرے بانی بھائی اے بہادری میں امین بند گیا امپی اے بند گیا ہون میرا دشمن میں ویہ نہ ہا میں کسرہ لے لینے ہاں آج میرا ہاتھ پہ ہے میں اگلیوں پیش نہیں لان دا ایدہ مطلب ہوتھے چھپ رہے میں بزدلہ ہے آج پھر میں کسرہ لے لینے ہاں اے بہادری نہیں بہادری یہ کہ وصوی ہے سب کچھ ہے پھر برداش کرنا جی علی پھر بزدلے چلو میں نعوز بلک مثال دینا علی تو تھی بڑا اللہ ہی ہے نا اللہ تھی علی تھی بھی خالق ابلیس کھلو کے پیادے میں سعیدہ نہیں کردہ اللہ پیدا کارو اوزگ نہیں مکانگا اون میں دس میرا سننی بھائی پھر اللہ دی خموشی بزدلی یار آکڑ دے پیادے میں نہیں کردہ توحید دے سامنے ابلیس دی اوقات کی اللہ حقیب ہے گیا کی من دے فتوہ پھر اللہ نعوز بلک بزدلے اگو پھر اگلا اوزا کیا اللہ پھر مولا دے میں زندگی لمی دے کی کرنے ہو سکے میں تیرے بندیاں گمراہ کرنا فرمائے لیلہ اللہ بزدلے یہ بزدلی نہیں ہے یہ تھی بہادری یہ اقتدار ہو کے فس لگ دیاں پھر اسی ڈھلی چالے کی تو تک جانے ہیں من قسم اللہ پاک دی نو لکھ بدماشہیں سجاد کونتے قادر آئے تو کی سمجھے مجبورہ کونتے قادرے میرا یہ سجاد مولا سب کچھ بس ہے تو پھر برداشت کر رہا ہے میں نبی مو پر دے ڈگ دے ویکھل ہر نبی امتحام دیتا ہے موضوع لمبا ہو جیگہ ہر نبی امتحام دیتا ہے جیڑا بھی آیا ہے ایگزامنیشن حال دنیا جیڑا بھی آیا ہے امتحام دے دنیا نبیاں دیتے ہیں اگر سبر دے حوالے ایوب علیہ السلام دا مشہور ہے بہت بہاران جناب اولاد نے پتر نے مال دولت باغات نے اقتدار نبوت ہے امتحام دیں گا مالک دیں گا باغات اقدم بیماری پہ ختم ہو گئے مال کا خیر ہے جانوار سارے مار گئے صحابت قدم ہے پتر سوت ہو گئے حوصل ہے رہیت چھوڑ گی جڑی گوڑی پہ رہی لان دیں نفرت کرنے ناپے مرض ایسی لگ گئی ہے جس ہمیچ اوہی رہی ہے جڑی دم درود کران دیئے دعاوں ملن دیئے ناکتے کپڑا رہا کے کل گزر دے سب چھوڑ گئے اکلی بیوی رہ گئی فرمید میں سہارہ دے بادش نکل گئی ہے میرے اللہ میں حاضر ہوں اور کسر رہن دیئے تھے میں حاضر ہوں سبر بلندے بستی تو باہر چلے گئے فاقیتے نوبت آگے کھان پین جو ہے ہی کوئی نہیں اپنی زوجہ نو جناب یوسف علیہ السلام دی اولاد ہی چھوڑے نہ دی بیوی فرمید جب وہ رستے تھے کوئی تاجر گزرے تو اس کو کچھ مانگ کے لیا گئے عرب دا قانون نہیں غیر مارم عورت غیر مارم مردنا کو گل کرنی بول دی نہیں سر تے ہتھ رکھتی کافلہ گزرے مصدور بر کے جو حد کڑ کے سر تے رکھے گوڑا سوار قریب آئے کاؤڑو فرمے موتا جہاں حق دارا کوئی حدیہ ہوئے تھے حدیہ فرمے صدقہ ارہاں میں سوال کاؤڑے تو فرمے میں ایک نبی دی بیوی ہے میں ایک نبی دی اولاد ہوں اسے کے منگنا نہیں کر دے فرمے ایسے انہیں نہیں کر دے کس نبی دی بیوی ہے تو جی ایوب دی کسے شریف اللہ منگنا تو ہے جا جی کونی ہوں دی منگنا دی کہنے نبی دی اولاد دے جی یوسف علیہ السلام اچھا اچھا سنے اولاد یوسف دے بال سنے رہی ہوں دے دے دی آنگے جو آکھیں گے دے دی آنگے سار سوچھ آدھر ہٹا فرمے نہیں میں نہیں لینڈی شکریہ روندی سسکیاں لینڈی آگئی قدمت مور آگئے فرمے انہوں آباس کرے فرمے بھوک برداش کرنا گئی انہوں نے ناکے سال دیوال میں کھا چیخ نکل گئی یہ یوب دی فرمے باسوں میرا مال ایتھے ختم کر دے ایس ہوتے میرا حوصلہ نہیں میں نبی مو پرنے ڈگ دے ویکھیں میں کروڑ عیوب کٹھا کران سجاد تیرا حوصلہ نہیں مانگا کتے دا بچہ شرابی کچھ دے پیا کتے کھلوتی یہ اکبر دیمہ آمین کن تے قادر سجاد آگر ہسنا چاہیے دیتے سانوی ہسا رونہ چاہیے دیتے پھر ہی نہ تو بڑا مظلوم ہی کوئی میں صدقے ہو پاؤں میں صدقے ہو مظلومیت انتہائے نو بھیرانے تھے سکی بہن پہ پوچھ دیئے قاتل کو لوں بہن کر لوں مانگا اے مظلومیت نہیں تکیئے پر آن کھلوکے گلہ جی پٹا کٹی لائی نہیں سٹ اپنے گھر لگے تھے دردندر در اس وقت ہوں اس وقت تیرے گھر بے آواز لٹھی آ جائے رونہ کر امام حسین علیہ السلام تو بڑا کوئی نہیں مظلوم آل محمد رونہ کر مظلوم درون سواب پھر ظلم دے انتہائے لاشاں بہتر نہیں تھے بہن اکے تسیز ظلم دے انہوں نے یقین آئی بہن کدھی گن کے بہن کیتی نہیں تھے اسی کہانے نہ دوجہ تریجہ سے مارانگے سجاد انہوں سے گنگے سی قسم خدا پاک بھیرا دی لاشتے کھلوکے پی ایک کوئی کرنا ہے دوجہ نہیں کرنا میرے سجاد وعدہ کر لے انہیں حسین میں جان نہیں ہے نہ بہانے نال سجاد نمارنا میں نسل مقائیے تیرا سجاد بچانوازا حسین کیوں دوجہ وعد کرنا ہے حسین نہیں کرانے ایک کوئی کرنا ہے تے سوچی پہ گئی لاش بہتر وعد ہکے وعد کرنا کدھے اوہ ایک وعد دستے اماد جائی کی آخنا چانی فرمی آخنا چانی کرم بکھا خاندہ نہیں تے پھر دوڑا سعیدہ دا وعد نہیں بند پھر جاندہ بند ہے حبیب ابن مظاہر دا بند ہے حور دا بند ہے حبیب دا بند ہے تے جے رشتہ بیکھا تے پھر وعد توڑا بند ہے پھر سوچی پہ گئی آن بنو حاشمی چھو وعد کی دا کران تیرا وعد کران عباس نو چھوڑ دے ہمیں علی اکبر دا کران علی قاسم نو چھوڑ دے ہمیں اجے اٹھ نہیں بیٹھے تے شبیر میں جلدی لے پہنے تیری لاش دے ہم دیتے ہیں ہی کوئی گل سوچیے توڑا مگ امتحان شروع میرا میرے امتحان دا پہلاتی اوکھا پر چھے دسنا وین ہکے تیلاش بہترے کرنا کی دے بہانے آنے ہاں دی چیخ نکلنی چاہیے دیئے کپیاں رگاں چاہاں آ دیجئے ہکو کرنے ہی تے بھیراو کہ منت بھی یہ مشروع نہ میرا کر نہ اکبر دا نہ قاسم دا نہ عباس دا نہ جان دا نہ حبیب دا تے فرما کدہ کرا فرمای میر بانی کر او نو ملت بارک بے وارس جوڑی دینا جنہوں سمجھ آئیے بھئی تیری آئے نکل گئی ہے جا آنا محمدہ وین کر لے میرا بھی نہ کری عباس دا بھی نہ کری زیادہ کسی نہ کسی ایک عد وین کیتے ہیں ہوتی ہو جوڑی ہے جید آجیت کسی کیتے ہیں نہیں ہتھ ٹکڑیاں تے رکھ کے پہ یادی حاجرہ نہیں میں زینب آ کیوں میں مین کر لینے پترہ لے مہدی نہیں ویڑ کر آگئی مہرونی تے اکبر نے رو آگئی ہوتے صدقہ کیتے ہیں نا صدقہ ہوتے نہیں رو بھی دا اٹھی نہیں پھر اٹھائی گئی ٹوری نہیں آہ حسنہ لگا لے تے حسنہ ہی حسا نہیں تے مرنہ ہی قبر ہی جانہی محلوی دیا کھلا کی کیوں آلے محمد راہ مطالعہ لے تے اپنے دے پیرج کنڈا چوب جائے تے تیرے دل نو مٹھی بھری جائے انہ دے بھج دے گھوڑے تے جھن دے رہے اگر روڑ گناہ ہندہ تے میرا بارس کا ہے نا دا امام پردش رات نہ رو دو اور تو ان پتے دنیا دے پانیاں جو قیمتی پانی سب تو قیمتی او آنسوے جڑا غریبِ زہرادِ مظلومیتی جدیح مومن دنیا دیا پانیاں جو سب تو قیمتی مومن دا اتھر ہیں جڑا غریبِ زہرادی مظلومیتی جو بس ایس واسد امام فرمائے ساڑا منہ نالا غریب نہیں ہوندہ تم وہ دولت مندے تیرے کو لو ہیرے نے موتی نے قرآن میرے سر تے رکھ لیں نبیہ دی جورت نے ازادار دیاں سو دی کی مردے کے خریدنا اگر ازادار دیاں سو دا اللہ دی کہنا دی جو وہ خریدار بن دائے تے شبیر دی دکھے پاسی علی ماں زہرہ ہے بیجنے یہاں سو تے حسین دی اماں دوں سوا کسے کے نوے جی بالخصوص میرے جی ذاکر ہے کے نوے جی امام حسین دی ماں کے بیج خوش آمد کدی ذاکر واسطے نہ رننا کر اپنے قیم امام دی خوش آمد کدی سیدہ دے پتران دی مظلومیت تیر انہا کر پھر تیرے آنسو دی کی مد اللہ اکبر مجلس میں پاڑ دی ایک مہن کر دی ہوئی حکمیں بانی آندا مرضی نال پڑ دا تے میں نبی دی دھی دا ایک مہن کر دا لیکن انہا دا حکمیں علی دی 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 دا ایک مہن کر دا امیر دی مرے یدھی غریب دی سننی دی مرے یشیہ دی وانے آلیا نیڑے مرن یدھیاں دور کفن آج بھی پیکے اے دین دا حکم نہیں ماتے سمجھو شریعت مصطفیٰ دا حکم ہے اس اڑا معاشرتی رواد ہے کفن ایسی دھیانو دینے اور دیتے کر دی دھیان دے بڑے حق جی پیکیاں تھے پیکیاں نو بچان دی بچان دی مر گئی جسے لے پونے دو سال بعد مدینے آئیے نمان دی کبرتے ہترا کیا لیک جملہ کے کبرتے ہترا کیا دی امم باہرہ تیرے پیودہ دین بچان واسطے اپنے پیودی نسل مقاہی ہیں امم میں تو انو بچان واسطے اپنا گار پر ساڑھے لاکج واقع ہویا ہی پانچ بھرا ایک مہن ماں پی فوت ہو گیا بچی دی شادی دور ہو گی موت آگئے اس نے انہا پہلا فون پھر باہیاں کی تو نہ کبھی ماں پیودے بعد ان پہ کی تو سنیوں تے ساڑھا پھر فرض ہے دنیا داری دے تو انہیں تلا پہلی تو انہیں کی بھینڈ تو اڈی مر گئی جو انہا لیلہ راب دا مرے چلو انہا کہ انہیں ایک مہربانی کرے سفر سادہ تھوڑا جا لمبے ہے تے انتظار کرے آجے ماں پی کوئی نہیں پیکے اسی یا کفن اسی دے رہے ہیں انہا کہ جے سچی پوچھو تے فون ہی سواستے کیتے بندہ تو اڈا ہے جے تسی دیو تے انتظار کریں تے جے آکھو تے اسی کفن انہا کہنا اسی کفن انہا کہ پھر آرام نالا جو جلدی نہ کرو ترے دی جائے چار گھنٹے لگ دا اسی انتظار کریں گے پھر اوہ پھر تیاری شروع ہو گئی کفن میں دینے دو جا محلے دار کٹھے ہو گئے تو اڈے جے شریف ہونا کیا کفن ہی کے تے وڈے دا حق مند ہے جی دے سیر تے پیو دی پاکے جاؤ تے کفن لے جائے باہ جی نکائن رننا دنیا روائی ات من کیا دے میرے اچارے پیو نے میں نے کائنا دوں انہاں کوج میں نے خیر پا دے کیوں انساں کا کفن میں دینے انہاں کیا پاگلا تو یہ پڑھنے تیرا پڑھنے ہی نہیں کام شامع کر دینے آہ دے میں اوہ دا مکروز ہاں آئی دے باز میں موقع نہیں ملے گا میں اوہ دا قرضہ دے رہاں کہڑا دے یاد کرو جدن مام ہو یہی میں بہت چھوٹا یہی وڈی ہے ہی نا میں نے انج پال دی رہی ہے جو میں سکیاں ماما پال اوہ دے میرے تے حق نہیں اللہ واستے کفن میں دے دے اور میں نے میں مردی کا سمیں دی جتے مردیے کفن پے کے دن وہانے آلیہ تو مسلمانے میں سیدان لے ہاں قرآن میں سالتے رکھ دینا شام دا جنگل آئی قیام دا منگر آئی اٹھارا پھر آوانی بہین آئی پانچ باری فضا کفنی منگر واستے ہاتھ بہر کڑے سیاد پے کے اوہ میں نماد مرحبا بھئی بابا جلدی آمین مر گئی ہے جنہے کربلا دے زوار بیٹھو شہدہ دے لی اکبر دی زیارت آج بھی حسین دے قدمانے پاسے سجادہ میں کربلا گے کربلا دی نگرین گل گل آئے شفیر دی کبر پھٹ گئی ہے دو میں حد حسین اکبر دے زینے جرا کے پیادے نے اٹھی چھوڑ مرحبا بھئی مرحبا بھئی مرحبا بھئی مرحبا بھئی جنہے میرے ہنجے توڑے شفیر دی ماہ انہے میرے ہنجے تھوڑ دور فرماوے اپنی اپنی دعوانے نجھ رکھے مکر لگی ہے میری مجلس کوئی نہیں آیا آخیر سجادہ پڑے مونڈے دو کفن واسطے اوپو عبابا آنے علی اللہ یہ یہ سبات کربلا تو لے کے شام تک دیا دھوڑا بھئی اوہ گردلو دبا پردے دے قریب گھر کیا دنے دادی امانو آکھیوں امیر پیو دی دیئے میں غریب پیو دا پدرہ میری غربت شکایت نہ کرے میری غربت قبول کرے کفن سجادہ اپنی عبادہ دیتا چلو میں جملہ لادنی پڑا یورپ دا کوئی ملک اٹھ دس پارہ سال پہلے دوا کے اتھوں دا کوئی بچہ پاکستانی فیملی اتھے آئی مجلس دے میں گیا اسے کے باو جی تصویر بنوانی میں کہ بیٹا بڑھوالے تصویر بنوان دے ساکھیا باو جی مجلسہ تسی اتھے پڑھ دے ہو شکر ہے ایسی یوٹیوب اتھے سن لینے اگلے دن بڑے رنے فلان جگہ تسی علیہ سینڈی شہدت پڑی ہے تسی پڑھے کفن السیادہ دا ارشان تو آیا کہ بیٹا میں تے کنائے نال پڑھے اسے کے پھر اتھے تے بکسنے سڑھے کلتے کتابہ کوئی نہیں دے ارشان تو نہیں آیا دے کفن دے پکے دے دے نیوٹ آلیہ دا کفن میں کہ سجادہ اپنی مونڈے دی اب آلہ آئی بچے ہی ہو جی سوال کی تو توڑی چیخ نکل ویسی آدھے جے کفن سجادہ دے تے دے وقت چار پائی کی تھومای میں کہ بیٹا چار پائی تے کوئی نہیں حیران ہو کہ دے شان دا جنگل سجادہ اما دا جنادہ کی میں چاہی آئی جے دھوانے آلیا پرداش گرے میں کہ جار پائی کوئی نہیں پیو پترہ جنگل چھو پانچ لکڑیاں کٹھیاں کی تھی اچھا رہا میرا وادی بیندہ جنادہ را کے آسمان علمو کارکادن ہوندہ سدین بچے ہی کوئی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی آخر ایک میری منتی جتھے فوتری ہو جائے جتھے کذیہ ہو جائے انہوں دے دکھوانتے حسیہ نہ کرو فوتری سننی دی ہوئی ہے یا شیعہ دی ایز انسانیت میرے نبی دیدین درس محبت نفرت نہیں اینہ ایک فوتری محلے کوئی گریب تو گریب مر گئے میں بیکھے سہب عزت سہب زمین لوگ جو جان دے نے توڑی حویلی چھوٹی ہے میں یہ تو سیتھے رکھ لو ایتھے عورتہ بیجا اوہ حویلی اسی کھول دیتی ہے اتھے چار بھائیاں مرد مازد رکھ اے میرے نبی دیدین کھانا سی پکوان لابی اسی رو قبر دی نشان نیلا دی اسی قبر کھٹوالی فزا دی شام دا جنگل پنجمہ سال سجاد رد رون دیا جی پہلی باری میں ویک خیبا کردہ پیو چوکھا پیار رون دا فزا دی میں اپنی عبادت راست رہ گئی یا پیر نب گیا کہنا میرے پیر دا وچڑا کوئی حکمی تے میں نظر نہ رو ایک سونا وہ سلو گئی کفر مل گئی کھٹی کھٹائی کبر مل گئی ہون کی رون دائی مار کیا دن دادی کی میں نہ رو گا میں وٹا غریبا فزا دی میں پوچھے ہے میرا مولا گربت یاد آیا رات رو کیا دن دادی غریب تو غریب دے گھر چو جنازہ اٹھ دے غریب بند جنازے چام مل بند چار رون دن چار نوم بند دو میڈ غریب بند چھوٹے تو سزائی باؤ میرے مردی قسم مہان یاد فزا سجاد پین نب کیا دی میرے پیدا بچڑا رات نہ رو اگلے پاوے پیو پتر جاؤ پچھلے میں چین دو فزا پھائی جھوک دی دو انشت آواز دے نا چاوے میلہ نانا محمد آگ دو جا آواز میرے بابا علی آت ریا آواز میں حسن امیرہ میرے جنادے چھوک دی چھک دی رہی چوتھا آواز فزا امیرہ واسط رکی ایک واری غریب ابن آون دے سارے آئین میں قرآن دی قسم کوئی سجا پاوا کوئی خبا سارے سجادہ دل میں لٹھے ماد لپ حل آن علی زین لاب دی دل میں کان لائے دے حال حال پی سجادہ حال میرا میت نہ چاہے میں کہ امہ سارے آگے نے رو کیا دی ایت آگے نے اوہ کیوں نہیں آیا سن موت میری معم بنین دل لے کیا رنج رہ دے لانت اللہ علا اعدائهم اجمعین ملعونین من یوم نحاض الہ یوم الدین سیعلم اللذین ظلم ای من قلب ی ان قلب خدا وندہ قلیل عبادت قبول فرما اس مجلس ادا گری یا ہو بقا من یم الا احتمام از آد سوا بانیان دے خاندان دے مرہ مغفور مائی تک پہنچا مالک انہ دے درجات بلند فرما شفاعت نالیم بزات صدور اللہ کسے موت آج نو خالی نال اٹھا بیمار انہو شفاعت فرما ایک بچہ مومن امریک اچھ سردہ مریض دعا خالق قینات اس انہو شفا کل یتا فرما میرے شریف زادی اولاد نے معصوم شام دا صدقہ نہ جھول انہو آباد فرما میرے مالک جتنے کسے مشکل جیرفتار نے مشکل خوش آد آواز تھا مومنین دیے مشکلات آسان فرما میرے ملک پاکستان دی محافظت فرما سنی شیعہ نے اتفاق عطا فرما معرفت محمد وعال محمد نصیب فرما قائنات حقیقی وارث وارث خون حسین وارث صف ازا شیعہ موظم امام زمن سرکار جلدی ظہور فرما رب صلی اللہ محمد